بسم اللہ الرحمن الرحیم پر آج میں آپ کو بتا دوں وہ وقت ختم ہو گیا اب بیٹی کے گھر میں دینا نہیں پڑتا بیٹیاں عزت ہے بیٹیاں بلکہ وہ کام کرتی ہیں جو بیٹے نہیں کرتے اور سٹاک مارکٹ بھی آج کل وہ کام کر رہی ہے جو آپ سوچ نہیں سکتے جی ہاں اسی سٹاک مارکٹ میں جب دنیا بھر میں کوویڈ نائنٹین کا ایک خوف پھیلاوا تھا اس کے باوجود پاکستان کی اگر ہم پرفارمنس کی بات کریں تو جی ہاں آج میرے پاس exact figures آئے ہیں کہ پاکستان stock exchange نے پچھلے ایک سال میں اور ایک مہینے میں کیا progress کی ہے تو میرے پاس جو اس وقت figure آ رہا ہے کہ ایک سال کے اندر 11.63 positive ہوئی ہے مارکٹ اور اگر ہم منتلی basis پر بات کریں تو ہمارا پچھلے مہینے کے حساب صرف 8.38 ایک مہینے میں اضافہ ہوا ہے تو یہ دنیا بھر کی stock markets کے position اگر ہم لیتے ہیں امریکہ کی یا مختلف ممالک کے وہاں پہ بھی کچھ ایسے ہی آپ کو figures ملیں گے کیوں کیونکہ مارکٹ کے اندر اگر ہم امریکن مارکٹ کی بھی بات کریں مارکٹ کافی up and down ہوئی جس میں لوگوں کو گھبرات ہوئی پر کون تھے وہ لوگ جو گھبرا رہے تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا ہمورک نہیں کیا تھا جو کہ میں اکثر کہتا ہوں stock market میں کام کرنے سے پہلے اپنا ہمورک ضرور کیا کریں اور یہ جتنی مارکٹ fluctuate کرتی ہے جیسے کہ پاکستان میں آپ نے دیکھا 27200 سے مارکٹ اوپر آئی اور 36700 تک گئی ہے اور آج بھی مارکٹ جبکہ دنیا بھر کے اندر مارکٹوں کا ملا جلا رجان دیکھا گیا پر زیادہ تر جو ہم نے مارکٹ دیکھی ہیں خاص طور پر وہ نیگٹیف کی طرف آ رہی ہے کیونکہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے اس مسئلے کا حل نظر نہیں آ رہا ہے بلکہ اور مزید اس مسئلے کو اگر دیکھا جائے غور سے تو وہ مزید خراب سے خرابتر ہوتا جا رہا ہے ہم اکثر بات کرتے ہیں خوب سے خوبتر تو آج میں نے اسی کا پلٹ کر کے خراب سے خرابتر حالانکہ ایسے کوئی الفاظ اردو کے نہیں ہیں پر ہم صرف آپ کو یہ سمجھانے کے لیے بعض اوقت ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کے سمجھ میں آ جائیں میرے پروگرام کا مقصد کوئی خاص ایسے نہیں ہے کہ اس کے اندر کے کوئی الفاظوں کے آپ کو بتایا کوئی آرٹسٹک ڈراما نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ بیسکلی ایک ریالٹی شو ہے ہم کہتے ہیں کہ مارکٹ اس لائیو یعنی کہ یہ آپ کے اور میرے ایک میں کہتا ہوں جستجو ہے کہ ہم سٹاک مارکٹ کے اندر کچھ کریں اور جو میرے نالج میں بات آتی ہے یا جو میرے نالج میں ہے سٹاک مارکٹ کے بارے میں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو برحال ہم بات کر رہے تھے کہ سٹاک مارکٹ کی جی ہاں یو ایس کی اگر ہم سینٹمنٹ کی بات کریں کل رات پوزیٹف سینٹمنٹ کے ساتھ جو ہے مارکٹ بند ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ یو ایس کے اندر جو کمپنی ایک ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ویکسینز ہمارے تقریباً تیار ہو چکے ہیں اور اسی مہینے جولائی کے اندر وہ ٹیسٹ ان ٹرائل بیسز کریں گے اگر یہ بات کہ ان کے ٹیسٹ ان ٹرائل بیسز پہ یہ ویکسین کامیاب ہو جاتی ہے تو صرف امریکہ کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ کامیابی ہوگی اس خوشی کو دیکھتے ہوئے امریکن مارکٹ جو ہے کافی تیزی کے ساتھ بند ہوئی پر اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب جو دیکھا گیا جو ہم ایکنومیکل ٹینشنز ہم کہتے ہیں جو کہ چین اور امریکہ کے درمیان بڑھتے چلے جا رہے ہیں خاص طور پہ ہانگ کانگ ایشیوز پہ اور مختلف اور ایشیوز ہیں جو چین کے ساتھ چل رہے ہیں اب یہ ایشیوز کہیں پہ بھی ختم ہونے نظر نہیں آرہا مجھے کیونکہ روزانہ ایک نیا ایشیو کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل کے ساتھ اخباروں میں آپ خبر پڑھ رہے ہوتے ہیں میں بھی پڑھ رہا ہوں تو اس کے دوسری جانب چلیں آج ایشیا کے جیپین کے اندر انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ اسی طرح منٹین کیے گئے بلکہ کچھ حد تک لوگوں کا یہ کہنا ہے ٹیکنیکلی کہ یہ نیچے کی طرف مزید آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکانومی وہ اپنی خاص نہیں دیکھنے پر وہ بوسٹ اپ کرنے کو وہاں کی انڈسٹری کو وہ یہ انٹرسٹ ریٹس کو اسی طرح منٹین کرنے ہیں سٹیٹس کو کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیپنیز انویسٹرز کو پھر ایک بار موقع مل رہا ہے کہ وہ بینکنگ سیکٹر سے کیش فلو سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ایکانومی کو بہتر کریں دوسری جانب جب چین کا جو مسئلہ چل رہا تھا صرف امریکہ کے ساتھ میں اب یوکے کے ساتھ بھی شروع ہو گیا ہے تو برطانیہ میں بھی کچھ سینکشنز لگائے جا رہے ہیں آپس میں ان کے جسے کہتے ہیں ابھی تک سینکشنز لگے نہیں ہیں پر باتچیت ہو رہی ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوای کمپنی کا جو ان کا جو نیا پروجیکٹ چل رہا ہے اس کو یوکے گورمنٹ نہیں کرنے دے گی تو یہاں پہ بھی ایک ٹریک ٹسل چل رہا ہے آسٹریلیا میں بھی چل رہا ہے بہت سے یومن رائٹ ایشیوز امریکہ اٹھا رہا ہے چین کے خلاف اور کیا دنیا کی تمام سٹاک مارکٹس اس کے وجہ سے کچھ نہ کچھ نقصانات یا فائدہ دکھائے گی یا نہیں دکھائے گی تو یہ میں آج آپ کو بتا دوں جی ہاں امکان زیادہ تر نقصان کے ہوتے ہیں کیونکہ اگر چین کے جو تعلقات خراب ہوتے ہیں یورپ سے اور امریکہ سے اس کا مطلب ہے کہ جو ٹریڈ جو آپ کی دنیا بھر کا ہے وہ ایم بیلنس ہو جائے گا بہت سے مسئلے مسائل آئیں گے اور پھر تیل جو کہ ہم انٹرنیشنل مارکٹ میں دیکھ رہے ہیں آج تیل جو ہے وہ تیزی سے تھوڑا اوپر آیا ہے جی ہاں ٹھرٹی نائن سے دوبارہ سے یہ فورٹی اور فورٹی ون کے بیریئر میں آ گیا ہے تو آگے آنے والے دنوں میں اب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ تیل جو ہے وہ کس طرح موف کرے گی کیونکہ انٹرنیشنل آئل مارکٹ جب موف کرتی ہے تو دنیا بھر کی مارکٹ پہ اس کا اثرات آتا ہے اب چلیں چلتے ہیں اپنے پاکستان کی مارکٹ کی طرف جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان کی مارکٹ نے ویل پریفارم کیا ہے پاکستان کے اندر جتنے بھی خبریں آ رہی ہیں وہ سٹاک مارکٹ کے لیے بہت اچھی نظر آ رہی ہے اس کی وجہ خاص طور پر اگر ہم سمنٹ سیکٹر کی بات کہیں سمنٹ سیکٹر میں کافی تیزی دیکھی گئی تھی پر آج ملا جلا رجان اس لیے راہ کیونکہ بہت سے لوگوں نے اس میں پروفٹ ٹیکنگ کیے اور پھر اب آپ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے پھر دوبارہ سے ہو سکتا ہے سمنٹ میں سٹیل میں اور بینکنگ سیکٹر میں تیزی آپ دیکھیں گے اچھا اب ہم بات کریں گے کہ ایسے اور کون سے سیکٹرز ہیں جو پاکستان میں آج پریفارم کیے آپ کو حیرت ہوگا آج آٹو موبائل سیکٹر نے بڑا اچھا پریفارم کیا ہے اب آپ یہ سوچے ہوں گے کہ یہ آٹو موبائل سیکٹر میں ایسی کیا خبر آ رہی ہے جو کہ یہ پریفارم کرتے چلے جا رہا ہے اس کی وجہ میں آپ کو اگین بتا دوں بینکنگ سیکٹر کے اندر سوفٹ لونز دیے جا رہے ہیں گاڑی کی قیمتوں کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں دن بد دن اضافہ ہوتے جا رہے ہیں پر دوسری جانب اگر ہم دیکھیں کہ بائرز بھی نئے نئے بائرز آ رہے ہیں وہ کون سے بائرز ہیں یہ وہ بائرز ہیں جن کو بینک سپورٹ کر رہے ہیں سوفٹ انٹرسٹ کے ذریعے یا سوفٹ لونز کے جو ریگولیشنز جو کہ پاکستان گورنمنٹ نے سٹیٹ بھائن کے ساتھ مل کے بنائی ہیں کہ کم سوت پہ آپ بہت سی چیزیں لے سکتے ہیں ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیوں کی بات آ رہی ہے کچھ عرصے میں آپ دیکھیں گے گھر کی بات آئے گی کیونکہ اب وہ زمانہ چلا گیا جہاں پہ انویسٹرز جو ہیں وہ پیسے بینکوں میں رکھتے تھے اور چودہ چودہ پرسن پندرہ پرسن تیرہ پرسن بینکوں میں رکھ کے کماتے تھے آج جب کی سوت کی شرعہ کم ہو گئی ہے تو آج آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ تر انویسٹرز جو ہیں وہ کیش لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سٹاک مارکٹ کی طرف آ رہے ہیں پراپٹی کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹس جو ہیں اب بالکل کم ہوتے چلے جا رہے ہیں تو بینک میں رکھنا فائدہ نہیں ہے اور خاص طور پر جب دنیا بھر کے اندر مارکٹس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ریسیشن میں جا سکتی ہے انفلیشن بڑھ سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں جتنے بھی سمجھدار حضرات ہیں جو کہ بینکوں میں پیسے رکھتے تھے وہ بینکوں سے نکال کے سوچ رہے ہیں کہ پراپٹی کی طرف آ جائے یا ایسے کاروبار کرنا شروع کرے جس میں فائدہ ہوگا میں اس لیے کہتا ہوں سٹاک مارکٹ ہی نہیں بلکہ آپ کوئی بھی کاروبار کر سکتے کال لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم جبالیکم میں عظیم صاحب زشان بات کر رہا ہوں لاہور سے اچھا میرے ایک کوئیسٹن ہے ہم نے دیکھ رہے کہ دنیا بھرکی مارکٹ وہ نیچے جا رہی ہیں پاکستان کی مارکٹ میں یہ پوزیٹیف ٹرینڈ کیسا ہے کر اس کے بارے میں سو سا بتائیں گے آپ جی بلکل پاکستان کی مارکٹ اس طرح سے پوزیٹیف ٹرینڈ میں جا رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا ہم آلریڈی آہ ہم بہت کرائیسز میں تھے کہ یعنی کووٹ سے پہلے ہی ہم بہت سی چیزوں میں پرپیریشنز کر رہے تھے اور ہماری مارکٹ اتنی نیچے ہو گئی تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو شہر سے وہ بہت ہی سستی پوزیشن پہ آ گئے تھے خاص طور پر جب ست پائی سدار دوستوں کی پوزیشن پہ آئی تھی تو ہماری مارکٹ ویسی ہی کم تھی اور وولیوم بھی نہیں تھا پھر دنیا برگی مارکٹس میں دیکھا جائے تو آج آپ دیکھیں نا کہ ہم جس مارکٹ میں کھڑے ہمیں ڈیویلپنگ کانٹری ایک ہوتا ہے ڈیویلپ کانٹری ڈیویلپ کانٹریز میں آلریڈی بہت سی چیزیں ڈیویلپ ہو چکی ہوتی ہے تو ان کے پاس جو ایکسپنشن کا جو کام ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں جس دن سے سی پاک ہوا ہے اور آج بھی ایکسپنشنز ہماری بہت ہوتے جاری ہیں چائنہ کا انٹرنس بہت ڈیویلپ ہو چکا ہے کیونکہ یہ چائنہ کا جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے یہ صرف ایک روڈ نہیں ہے جیسے کہ میں کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں اس کے ساتھ بہت ایسوسییٹڈ کمپنیز ہیں بہت سے پروجیکٹس ہیں آپ نے دیکھا کہ تھرمل پاور پروجیکٹس بن رہے ہیں بہت سے اور مزید ڈیمز کی طرف آ رہے ہیں پاکستان کی ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہے کیونکہ یہ ایک روٹ بنے گا پاکستان سے یورپ تک کا اور یورپ سے پھر ساری دنیا میں یہ پھیلے گا چین کے جو تجارت ہوگی ساری دنیا میں پھیل جائے گی تو یہ ایک بہت بہت بڑا پروجیکٹ ہے چین کا جو وہ پاکستان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں اور یہاں پہ ایکسپنشنز آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں کووڈ نائنٹین کے باوجود سی پیکٹ کے پروجیکٹ جہاں جہاں ہیں وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں گے سمنٹ انڈسٹری کی سمنٹ انڈسٹری تیزی میں چلے جاتی ہے دوسری ایک بہت اچھی خبر آئی تھی کہ کل جو ہے پاکستان میں گیس اور آئل کے جو ہماری ڈسکوریز ہوئی ہیں تو یہاں پہ ایک اور ہمارے پاس یہ تھی کہ بہت سے پروجیکٹس ہیں پاکستان میں جو کہ ابھی بھی انڈسکورڈ ہے اگر ہم بات کریں گے گیس کی آئل کی گولڈ کی بہت سے ریزیرز ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں کیونکہ آپ اس وقت آئر بن ایریاز میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو آپ یہ سب اتنی مسئلے مسائلیں شہروں کے گاؤں کے دیا آپ کے رورل آر بن ہر جگہ ہم لوکل خبروں میں پھر جاتے ہیں ہمارے پاس جتنی بھی آج کل نیوز چینلز آ رہے ہوتے ہیں وہ پروگرام آپ کو کیا دکھا رہے ہیں سیاست پر سیاست کس بیس پہ سیاست جو ہے دیکھیں اگر آپ اپنے ملک کی معیشت کے اوپر کر رہے ہیں تو معیشت دہتر ہو جائے تو ایسی سیاست ضرور کیا کریں ایسے پروگرامز بھی دیکھیں پر ہمارے یہاں پہ وہ پاسٹ کو لے کے یا بہت سی چیزیں خیر میں پولٹیکلی اس پروگرام کو نہیں کرنا چاہ رہا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو دہان ہے وہ ہٹ جاتا ہے پر انٹرنلی اور ایکسٹرنلی میں آج آپ کو بتا دوں پاکستان ایس ڈیویلپنگ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں فورن ریمیٹنسز بھی آ رہے ہیں اور جو خاص طور پر ہمارے اوورسیز پاکستانی ورکرز ہیں کیونکہ باہر کے ممالک میں جو لوگ بیٹھ ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی معیشت کہاں جا رہی ہے یہ ملک پرکی کر رہا ہے نہیں کر رہا وہاں سے جب بھی فون آتا ہے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ سر پراپٹی کی قیمتیں کہاں جا رہی ہے سر انڈسٹری کہاں جا رہی ہے سر پاکستان کے ایکسپورٹس کہاں جا رہے ہیں یہ وہ سوالات ہونے چاہیے آپ کے پاس بھی جب آپ پی وی پروگرامز دیکھیں یا چینلز پہ جب آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں آپ انسسٹ کریں کہ آپ لوگ کو اویرنس دیں کہ آپ کی پاکستان کی ایکانومی کہاں جا رہی ہے جو ہم نے بجٹ بنایا اس کے اندر کیا فائدہ آئیں لیکن یہی باتیں ہوتی ہیں جو میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ وہ سوالات کریں جس سے آپ کو کوئی فائدہ ملے جس سے آپ سمجھ سکے کہ آپ نے اپنے ملک کو کہاں دیکھ رہے ہیں فیوچر میں اور اپنی معیشت کو کیوں کیونکہ یہ پروگرام جو ہوتے ہیں جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے آپ کی آگائی کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے پاکستان کی معیشت کہاں جا رہی ہے چلے اب ہم بات کریں گے مختلف اور سیکٹرز میں بانکنگ سیکٹر کی اگر ہم بات کریں تو بانکنگ سیکٹر بھی تیزی میں جائے گا ظاہر ہے کیونکہ آپ لینڈرز کا جو والیوم ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اچھا کچھ ہمارے دوست ہیں جنہوں نے گروپ بنایا ہوئے ہیں انس گروپ کے اندر بھی لوگوں نے ہم اس سے سوال کیے خاص طور پر ایک گروپ ہے پی ایس ایکس کمیونٹی گروپ اف فیس بک رائیل حسین صاحب کہنے ہیں پیس گائیڈ می آن ہر سکول جہاں ہر سکول کا ریزلٹ آنے والا ہے بہت سے والیوم بہت بڑھا ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ بیچ میں جو یہ پیسج ملاتا ہے جس کے اندر حکومت نے اچانک سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی تو اس میں ہر سکول کو فائدہ ہو سکتا ہے یہاں پہ میں آج آپ کو بتا دوں یہ میری observation ہے کیونکہ results کیا آتے ہیں کیا نہیں آتے ہیں یہ تو اللہ کو پتا ہے پھر کیونکہ جو میری study ہے میں اس کو اتنا positive نہیں دیکھ رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو results ہوتے ہیں کوئی 15 دن کے اندر جو ہے نا اس کا profit جو ہوتا ہے یہ stock market میں اور financial market میں اور خاص طور پر balance sheets میں یہ فرق آ جاتے ہیں fundamental sentiments and technicals تو یہاں پہ جب ہم balance sheet کی بات کریں گے تو وہ آئے گا factual basis پہ ایک caller سے call لے لے تون جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی وارشاہ میں اور چاہر آپ فروض مرزا جی فروض صاحب میرے آپ کا وہ last program دیکھا تھے جس میں آپ میں بولینگر اور ایما کے بارے رہتا ہے تو اس کے لیے کیا کوئی الگ سے کوئی ایپ ہے یا اس کو پتر کیسے چیک کر سکتے ہیں دیکھیں اس کے میں موسی میں آپ سے یہ پرفر کروں گا کہ آپ اگر انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں گوگل سرچ کے اندر تو گوگل سرچ میں آپ کو بہت سی چیزیں آپ کو بتا دیتا ہے خاص طور پر ایک زمانہ ہمارے ٹائم پہ یہ ہوتا تھا کہ ہم بکس ڈونڈتے تھے ہم ریفرنسز دیکھ رہے تھے تو یہاں پہ آپشنز بہت سارے آتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے میرا پروگرام چل لے ایسے کئی اور پروگرامز بھی ہوتے ہیں آپ لوگ ضرور دیکھا کریں کیونکہ میں صرف اپنی پروگرام کی مارکٹنگ نہیں کر رہا میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سٹاک مارکٹ کے بارے میں سیکھئے تو مارکٹ کے سٹڈی کرنے کے لیے آپ کو کوشش کیے کہ تقریبا میرے حساب سے اگر آپ کو مارکٹ میں کامیاب ہونا ہے تو بارہ سے سولہ گھنٹے مارکٹ کی خبریں تلاش کرتے رہے ہیں اور جب آپ مارکٹ میں داخل ہو تو آپ فل پریپیرڈ ہو کہ بھائی امریکہ کی مارکٹ بند ہوئی ہے اس کے اثرات کے آئیں گے تیل کے اثرات کے آئیں گے ہماری جو ہے آئل ڈسکوریز ہوئی ہے اس کے اثرات کے آئیں گے خاص طور پر کون کون سے سیکٹرز ہیں جو ریفلیکٹ کریں گے اور جیسے یہ شورٹ سائٹنڈ مت ہوئیے گا جیسے لوگ ایکسائٹڈ ہوئے گا ہسکول کے اندر بہا پرفٹ آ جائے گا دس پندرہ دن کے جو مارجن ملی تھی پر ہو سکتا ہے میں اس کو کنفارم نہیں کر رہا ہو سکتا ہے آ بھی جائے پر میری ایک سوچ ہے کہ جو بیلنس شیٹس کے اوپر آتے ہیں وہ اس پورے سال کی کارکردگی آتی ہے ہر تین مہینے کی کارکردگی آتی ہے تو بہت سی چیزیں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر لوسز ہے تو لوسز کتنے ریکاور ہو رہے ہیں آگے جا کے کیا آپ آپ فیوچر دیکھ رہے ہیں تو اس وجہ سے don't be شورٹ سائٹڈ اچھا پھر اب ہمارے ایک اور گروپ ہے جی سٹاک مارکٹ ٹی ایس ایکس میوز گروپ اور فیس بک یہاں پہ ملکیت صاحب کہتے ہیں سازگار کی کچھ پوزیشن بتا دیں سازگار کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں develop ہوتے جا رہا ہے روز آنا ہر دوسرے دن سازگار جو ہے تیزی کے ساتھ اوپر جا رہا ہے پر اس تیزی کا کہیں نہ کہیں stop آنے والا ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ profit taking کی طرف ہے تو پلیز profit taking کر لیں اور جب dip آئے گا تو پھر اس کے بعد دوبارہ آپ enter ہو سکتے ہیں پھر strategy کے ساتھ کیونکہ یہاں آپ نے buying بھی strategy کے ساتھ کرنی ہے selling بھی foreign جو ہے profit مطلب لے لیجئے گا یعنی کہ ہمیشہ کے طور میں آپ لوگوں سے جب بھی گفتگو کرتا ہوں آپ لوگوں سے یہی عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 100 share ہے profit کے اندر تو 30% بیچ دیجئے پھر انتظار کیجئے market اگر اسی طرح تیزی سے جاری ہے جیسے سازگار میں کل پھر تیزی آتی ہے پھر کل 30% بیچ دیجئے گا پھر آگے جا کے 30% بیچی گا 90% بیچنے کے بعد 10% اپنے ہاتھ میں رکھے اور اس سے آپ bonus کے مزے لیں یعنی کہ ایک bonus ہوتا ہے جو company دیتی ہے اور ایک bonus وہ ہے جو میں آج آپ کو دے رہا ہوں یعنی کہ آپ سیکھئے کہ 10% پہ آپ کتنے high risk پہ آپ اس کو کر سکتے ہیں میں الفاظ gamble کا اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ gamble تو وہ ہوتا ہے جو آنگ بند کر کے کرتے ہیں یہاں جو آپ risk لینے ہے یہ calculated risk ہے چھوٹی سی ایک line ہوتی ہے گناہ اور ثواب کے درمیان بس اسی کو سمجھ نا ہوتا ہے stock market میں بھی اور زندگی میں بھی پھر ہمارے دوست کوئی چیز نہیں آ جاتی یعنی کہ اگر ڈام رک جائے بننا پروجیکس بند ہو جائیں ہاؤس جو سکیم سکیم ہیں یہ بند ہو جائے یا کہ پاکستان کی جو سمنٹ فاکٹریز ہیں ان پر پیشر دالا جائے کہ سمنٹ کی قیمتوں میں کمی کیجئے ورنہ ہم امپورٹ کھول دیں گے ایسے صورت اگر ہو جائے آٹ آف بلوم جیسے کہتے ہیں تو پھر سمنٹ انڈسٹری پہ آ سکتا ہے کیونکہ میں آپ لوگ دکھائی دے سکتے ہیں پاکستان سٹوک ایکچینج گروپ آف فیس بک سے مسٹر جنیت صاحب کہہ رہے کہ پی ایس او ایچ بی ایل کو میں کیا کروں یا سیل کروں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پروفٹ ٹارگٹ کے ساتھ آیا کریں اگر آپ پی ایچ بی ایچ شیئرز بہت اچھ ہے پی ایس اگر ہم بکس کی بات کریں تو اس کے بہت ہی سٹرانگ اس کے فنڈیمنٹلز ہیں پر ان کا مسئلہ صرف ایک یہ ہے کہ پیمنٹس اس کے پاس نہیں آتی ہے پر ان کے پاس منوپولی ہے یہ پاکستان کے تمام آئل امپورٹ کرتے ہیں دنیا بر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے کمپنی جہاں پہ سٹیٹ اونڈ ہوتی ہے اور خاص طور پہ پیٹرولیم کے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ان کے پاس بہت بڑے ڈیپوز ہیں بہت سے آؤٹلٹس ہیں تو پی ایس او کے پاس اگر آپ ٹارگٹڈ پروفٹ میں تو بھیج دیجئے اور تھوڑا انتظار کیجئے گا جب مارکٹ ڈک پہ آئے دوبارہ کام کریں پی ایس او کے اندر ایچ بی ایل کی بات کریں تو ایچ بی ایل کے اندر تھوڑا سا ہولڈ کر سکتے ہیں آپ کیونکہ بینکنگ سیکٹر میں مزید ابھی آپ تیزی دیکھ سکتے ہیں رن جو ہے نا ذہن میں رکھئے گا جب جاتی ہے تو تیزی کے ساتھ اوپر جاتی ہے بیرش دون جو ہلکے ہلکے نیچے لے کے جاتا ہے پھر آپ کو تیزی دکھاتا ہے تو بل رن کی انڈکیشن جو ہوتی مین چیز آتی ہے وولیوم کے اندر آپ کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں تین سو ملین چار سو ملین کا جب وولیوم آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مارکٹ بل رن کے اندر آ چکی ہے اب یہ بل جو ہے کس تیزی کے ساتھ مارکٹ کو اوپر لے جائے گا یہ آگے آنے والا وقت بتائے کیونکہ مارکٹ تو میں اگین آپ کو بتا دوں رسک فیکٹرز اس وقت کم ہوں گے کہ آپ اپنے ہاتھ میں کیش فلو رکھیں یعنی کہ سارے کے سارے پیسے لے کے سٹاک ایکش چینج میں نہ لگا دیں اور نہ کہ آپ پس کچھ پیسے ایسے ہاتھ میں ہونے چاہیے کہ اگر مارکٹ براکوں کروڑوں اربوں بھی ہوگا نا تو آپ جو ہے ایوریج کرتے جاؤگے پر ودا کالکولیشن ایوریج کروگے تو ایوریج آپ کو پروفٹ نہیں دیتا تو ہم کہتے ہیں کیلکولیٹ جائیں ایوریج بھی کرنا ہے تو ذہن میں رکھ اگر ضروری نہیں ہے کہ آپ فرس کریں ایک شیئر ہے اس کی فنڈمنٹل سی سٹرانگ نہیں اور آپ نے اس کو لیتے گئے لیتے گئے تو بہت سی چیزوں میں آپ ایک کالکولیشن کے ساتھ جائیں اگر فرس کریں پیسہ نہیں ہے اس کے بھی ایک فارمیلہ ہے کہ آپ مارکٹ کے اندر اگر مارکٹ ڈاؤنور مطابق نہیں چلتی اور